بسم اللہ الرحمن الرحیم استانی ولوکس کی طرف سے سب دوستوں کو خلوص دل سے السلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ غزوہ بدر کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے بدر کی لڑائی رمضان المبارک دو ہجری کی سترہ تاریخ کو لڑی گئی اس غزوہ کا ذکر قرآن کریم میں سورہ انفعال آیت نمبر فوٹی ٹو میں آیا ہے لڑائی سے پہلی رات جبکہ آسمان پر سترمی کا چاند چمک رہا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعائیں کی آپ نماز سے فارغ ہو کر اپنے خیمے میں بیٹھ گئے اور اللہ کی نصرت کو آواز دی یہ تاریخ کی عجیب رات تھی اہل ایمان عشاء کی نماز کے بعد نفل تلاوت ذکرِ الٰہی اور دعا و حاجات میں مصروف تھے کسی کی آواز میں لہنے دعودی کا جادو تھا تو کسی کی آواز میں ہچکی بن جانے سے لرزہ و ترزہ تھی کوئی سجدوں میں تھا تو کوئی قیام میں کھڑا تھا ہچکیاں بھی تھی اور سسکیاں بھی امید بھی تھی اور ایمان بھی دوسری جانب اہلِ کفار کے خیموں میں کچھ اور ہی عالم تھا زیافتیں، بھنا ہوا گوشت، پڑا اجام، کہکے، اسحار، مزہ، بہادری کے قصے خاندانی تفکر اور نامعلوم کیا کیا خرافات پیٹ بھڑ کے کھا چکے تو سراہیوں کی مو کھل گئے نرم و نازک، تھرکتے ہوئے جسموں اور پایل کی آواز نے سب کو محصور کر دیا رکس اور موسیقی نے سب کو اپنا گرویدہ بنایا ہوا تھا دونوں جانب کے جنگجو ایک دوسرے سے کتنے مختلف تھے چشم فلہ کے سب دیکھ رہی تھی اور گوشِ ارضی سب سن رہا تھا آسمان کی بلندیوں پہ چاند مشرق سے مغرب کی جانب رمہ دوا تھا سہرہ میں چاندنی پھیلی ہوئی تھی منظر بے حد دل روپا تھا چاند سر پر آیا رات کا آدھا حصہ بیٹ چکا تھا اب ہر جانب خو کا عالم تھا قریش کے خیموں میں سب سو چکے تھے دوسری جانب ذرا فاصلے پر راتوں کو دعاوں کرنے والے عابدین تھک کر سو گئے تھے دعائیں مانگی گئیں آنسو بہائے گئے اور اللہ کی نصرت اور رحمت کی امید کا پہلو فرش پر ٹکرائے گئے اس سکوت کو توڑنے کے لئے کوئی نہ تھا خیمے کے دروازے پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدیقِ اکبر کھڑے تھے ان کے ستائے التجاہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالت دے کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہوں کا لہچہ موک آنے لگا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر خوش خبری سن لو جبرائیل علیہ السلام آئے کھڑے تھے فرشتوں کی جماعت صفہ بستہ حاضر تھی وعدہ ربانی پورا ہو چکا تھا دعائیں قبول ہو چکی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کل سرمایہ یہ تین سو تیرہ جنگجو تھے جو میدان جنگ میں لا کر پیش کر دیا تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دامن میں جو ہیرے اور موتی جمع کیے تھے وہ سب یہی تھے یہ تو جذبہ شہادت سے سرشار تھے جان قربان کر دیتے مگر ان کی شکست کا مطلب یہ تھا کہ زمین پر اللہ کی عبادت کے لیے کوئی نہ رہتا سوچئے دعا تو مدینہ منورہ میں بھی کی جا سکتی تھی مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدر کے مقام سے کہیں زیادہ بابرکت اور اللہ کو پسند ہے یہ دعائیں این میدانِ بدر میں کی گئیں رحمت کے بندے اور شیطان کے ساتھی ایک دوسرے کے مدے مقابل آگئے موت آنکھوں کے سامنے تھی یہاں دعا کا فلسفہ بھی سامنے آگیا کہ پہلے اپنا سب کچھ نظر کے لیے پیش کر دو پھر دعا کرو اس شان سے جب دعا مانگی گئی تو در مقبولیت کھلا اور بظاہر ناممکن کو اللہ پاک نے ممکن کر دیا جنگ کے دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے خطاب فرمایا نہایت پر اثر اور جامع مختصر اور دل نشی جنت کی وسطوں کا تذکرہ اور اس کے غیر فانی نعمتوں کا بیان صف بندی بھی کی اور جنگ کی حکمت عملی بھی صف بندی کا طریقہ پہلی مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کی جنگی تاریخ میں مطارف کروایا اس کے بعد سے لے کر آج تک یہ جنگی حکمت عملی مختلف طریقوں سے رائٹ چلا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگی حکمت عملی کے لیے جو ہدایات دی تھی ان میں سے اہم باتیں یہ تھی نظم الزبت اور جرت کا مظاہرہ کیا کیجئے جنت کا حصول اور رضاہِ الہی مقصود ہو تیر اس وقت چلایا جائے جب دشمن اس کی مار میں ہو کوئی ایک تیر بھی اس طرح نہ چلایا جائے کہ وہ ضائع ہو جائے دشمن کے قریب آنے پر پہلے نیزے کا استعمال کرنا پھر جب دشمن بلکل روبرو آ جائے تو تلوار سے کام لینا اور جان رکھنا جو بندہ غمسان میں صبر و حمد اور ثابت قدمی سے اور استقامت دکھاتا ہے اللہ پا اس کے لئے آسانی پیدا کر دیتا ہے اور غم سے نجات دیتا ہے اصلاح اور تعداد کی کمی کے پیش نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایات نہایت مفید ثابت ہوئیں اور بہترین حکمت عملی کا حسین مرکع ہیں جنگ بدر اسلام و کفار کے درمیان لڑی جانے والی پہلی جنگ تھی جس میں اللہ پاک نے مسلمانوں کو فتح دی تھی اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد تین سو تھیرہ تھی اور کفار کی تعداد ایک ہزار جنگجو پر مشتمل تھی جن کے پاس بہترین گھوڑے بہترین تلواریں بہترین ہتھیار اور عرب کے جانے مانے بہترین جنگجو شامل تھے اس جنگ میں اللہ پاک نے فرشتوں کی مدد کے ذریعے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی اس جنگ میں سیونٹی ٹو مسلمان شہید ہوئے جبکہ کفار کی بہت سارے لوگ مارے گئے جن میں ان کے بڑے بڑے سردار بھی شریک تھے جن میں سر فہرست ابو جہل ہے بہرحال جنگ میں مسلمانوں کو اللہ پاک نے شاندار فتح نصیب کی جس کا ذکر تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا اس طرح کی اور انفرمیٹیو ویڈیوز اور نبیوں کے قصے سننے کے لیے میرے چینل استانی ولوگز کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولے گا تاکہ میرے آنے والی ہر اپ ڈیٹ آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے شکریہ موسیقی موسیقی